حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام آپ کا کام ہے کیا لوگوں نے پوچھا تھا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے درجات کو بلند سے بلندر فرمائے فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے جیسے کسی عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سائر اٹھ جائے اور ہر موقع پر یاد کر کے بے تکلف روتی ہے جس کے رولے میں کوئی بناوت اور تصنیل نہیں ہوتا لڑکی کا پیغام آیا لڑکی والے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ اندر ہی اندر کہہ رہی ہے ہائی تم نہ ہوئے عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہے دانے بانے کپڑے بن رہے ہیں پچے ادگاہ کو جا رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہے اور یہ کونے میں اپنے پوتوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو دیکھ کر کہتی ہے ہائی تم نہ ہوئے ہائی تم نہ ہوئے کہ جب تم تھے تو ہر مسئلے سے تم نے ہم کو بے فکر کر رکھا تھا کہ دودھ کا بل کہ اببہ سے کہو کپڑے اببہ سے کہو جوتے اببہ سے کہو پیغام آیا ہے اببہ سے پوچھیں گے پیغام دینا ہے اببہ جہاں چاہیں گے کہ آپ نے تو گھر کے رنگ روغن سے لے کر گھر کی جھاڑوں سے لے کر اور کیا پوتیاں اور نواسے اور بیٹیاں اور یہ اور وہ سوپ کی طرف سے بے فکر کر رکھا تھا ہائی تم نہ ہوئے حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو رانکار ہونا ہے ہائی امت امت نہ نہیں جب امت امت تھی امت کا ہر فرد ایمان کی چھوٹی کو چھو رہا تھا امت کا ہر فرد اپنے چھوٹے بڑے مسئلوں کو نماز سے حل کرواتا تھا امت کا ہر فرد تقوی اور ترکل کی چھوٹے کو پہنچا ہوا تھا کہ کہنے کو تو تاجر ہے لیکن اس کی دعا پر جیسے لکھا ہے کتابوں میں ایک صحابی تھے کاروبار کے سلسلے میں شام جایا کرتے تھے ایک تو فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ علی صاحب نبراللہ عمر قدہ نے وہ کفے کے قلی کا اور اس کا واقعہ لکھا ہے یہ صحابی کا واقعہ ہے جایا کرتے تھے آیا کرتے لیکن عادت ان کی یہ تھی کہ اکیلے جانا اکیلے آنا کوئی پارٹنر نہیں تھا ان کا نہ کوئی ان کے ساتھ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے راستے میں لوگوں نے روک لیا سامان بھی ہے امانتیں بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ماریں گے بھی جان بھی لیں گے مال بھی لیں گے اگر تم مال کے دلدادے ہو تم مال کے پجاری ہو تم مال کے بھکاری ہو لے لو مال عزتوں پر عبروں پر وہ صحابی خوش آمد کرتے رہے بھائے ایسا نہ کرو جب بہت منانے پر بھی نہ مانے کہ اچھا میں دو رکعات پڑھ لوں ہاں ہاں پڑھ لوں علیبتے رونے پڑھی جیسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے نماز کا مزاق روزے کا مزاق کیوں کہ مسلمان ہو تو کہ تمہارا نام تو مسلمان تھا تم تو روزے پر نماز پر زکاعت پر حج پر ایمان پر ایمان کی محنت پر تمہاری جانے لگا کرتی تھی تمہاری صلاحیتیں کام آیا کرتی تھی تم نے یہ کیا کیا ہے صلاحیتوں کو برباد کیا مزاق کی لہجے میں ہاں پڑھ لوں بہتے رونے پڑھی قرآن کیا ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بلکر سچی بات ہو کس کی سکتی ہے اس نے یہ کہا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ عِدَادْعَا جب کسی بندے بندی کو اپنے پر چھرہ دروازے بند نظر آئے سوائے اللہ کے کوئی نظر نہ آتا ہو ایک بے چھنی ایک بے قراری ایک بے قلی کے ساتھ جب اللہ کو پکارتا ہے خدا اس کی پکار سنتے ہیں ہم دعا مانگنا ہی نہیں جانتے ہیں ہمیں اللہ سے کہنا ہی نہیں آتا نماز پڑی نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے وہ کچھے تقاضا ان کی زبان پر چند کلمات جاری ہوئے ان کلمات پر آشمانوں میں کھل بلی مچ گئی بیچ میں ایک بات کہہ دوں خدا کرے خدا کرے خدا کرے میرے بھی دل بھی تر اترے اور آپ کے بھی دل بھی تر اترے نبی جی تو ہمیں دعا والا بنا کے گئے تھے ہمیں وہ دو کے رہتے گئے تھے آشمان جھوب اٹھتے تھے آشمانی مزاؤں میں حرکت آیا جائے گئے ہم نے راستہ ہی چھوڑ دیا جب ان کی زبان پر وہ کلمات جاری ہوئے ہیں آشمانوں میں کھل بلی مچ گئی زمین پر کوئی بڑا حادثہ زمین پر کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے جب دوبارہ یہ کلمات کہے تو جبریل امین علیہ السلام تو تسلیم آسمانوں میں فرشتوں کے پاس اور یہ تشکیل کی خدا کرے تشکیل ہم سمجھیں یہ صرف بیان سننے کے لئے مجمع نہیں کھتا کیا گیا ہے تشکیل کے معنی جو جس شکل سے آیا ہے اس کی شکل کو بدلنا ہے کہ کیا شکل بنانی ہے کہ عبدیت کی شکل بنانی ہے امت پرنے کی شکل کے ساتھ رہنا ہے اور دنیا میں جہاں جائیں جہاں واپس جائیں ان دو شکلوں کے ساتھ جانا ہے بندہ ہوں بندگی کے ساتھ رہوں گا امتی ہوں نبی کی نیابت کے ساتھ رہوں قرانیت انشاءاللہ بندے بند کے جیئیں گے کہو انشاءاللہ بہت ہی مزہ مرہ مزمع محات لگا ہے کہو بندے بن کر جیئیں گے کہو امتی بن کر جیئیں گے کمائیں گے امتی بن کر مریں گے امت کی محنت میں نبی کی کام میں یہ آواز ہی بھی کر گئی ارے یہ پردے چیر کے آسوانوں میں گئی ہیں اگر اللہ تو کسی ایک کی پسند آگئی اس کے بدلے خدا مجھے تمہیں سب کو قبول کر لے گا جبریل امین تشکیل کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں من لہا دل مقروب اس بے چارے اس بے قرار اس پریشہ حال اس دل دکھے کی مدد کے لئے تم میں سے کون تیار ہے یہ جماعتیں یہی بن رہی ہیں وہ علاقے جو اللہ کے نام کو ترس رہے ہیں وہ زمینیں وہ فضائیں وہ بنجر علاقے وہ صوبے وہ ملک وہ دنیا کے برعظم کہ من لہا دل مقروب کون ہے کون ہے جو انسانوں کو اللہ کا تعرف کرائے آخرت سمجھائے نبی کی راہ بتائے ہاتھ پکڑ کر اس پر چلائے ہماری یہ دعوت اس کی ہے ہماری یہ دعوت اس کی ہے چنانچہ حضرت جبریل اسلام تشکیل کر رہے ہیں صحابی کی زبان پر جب یہ کلمات تیسری مرتبہ جاری ہوئے تو ایک فرشتہ نقد اسی وقت اتر آیا ان صحابے سے یوں کہا وہ تمہارا دشمن ہے جاؤ قتل کر دو وحرِ صحابہ وحر اللہ پوری امت کی طرف سے اپنی شان شان جزائے خیر دے جان پہ آ رہی ہے صحابی کی جان پہ آ رہی ہے لیکن کسی کی جان لے لوں کہ یہ میرے نبی نے مجھ کو نہیں سکھایا فرشتے سے یوں کہا میں نے کسی کو قتل کیا نہ میں کسی کو قتل کروں گا تم نہیں کرتے آسمانوں والے نے بھیجا ہے باقاعدہ تشکیل ہوئی ہے جا میں یہ کام کرتا ہوں فرشتے نے اس کو قتل کر دی یہ جب جانے لگا تو ان صحابی نے کہا بھئی اتتا بتاتے جاؤ تم کون ہو کہا سے آئے تھے وہ سارا واقعہ سنا دیا تمہاری پہلی دفعہ کی دعا میں دوسری دفعہ میں یہ ہوا تیسری دفعہ